فلسطین کی مضاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی شہروں پر تباہ کن حملوں سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کو حیرت زتا کر دیا کیا آپ جانتے ہیں کہ سوپر پاور کے سب سے اہم اتحادی کو نچانے والی تنظیم حماس ہے کیا؟ حماس ایک اسلامی مضاحمتی تحریک ہے جس کے بنیاد 1987 میں پہلی فلسطینی بغاوت کے دوران رکھی گئی تھی حماس یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطینی جماعتوں کے اتحاد تنظیم آزادی فلسطین مخالفت میں وجود میں آئی تھی حماس نے 2006 کے انتخابات میں فتح کے بعد غزہ پہ قبضہ کر لیا حماس نے صدر محمود عباس پر ساسش کا الزام لگایا جبکہ محمود عباس نے اسے بغاوت قرار دیا اس کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ انعزاد کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں جن میں اکثر حماس کے غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے اور اسرائیلی فضائی حملے اور قضا پر بمباری شامل ہے حماس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور 1990 کے دہائی کے وسط میں اسرائیل اور فلسطین لیبریشن آرگنائسیشن کے درمیان تیہ پانے والے عوست و امن معاہدے کی مخالفت کی حماس کا ایک مسلح ونگ ہے جس کا نام ازالدین القصام رگیڈ ہے یہ اپنی مسلح سرگرمیوں کو اسرائیلی قبضے کے خلاف مضاحمت کی طور پر بیان کرتا ہے حماس ایک علاقائی اتحاد کا حصہ ہے جس میں ایران شام اور لبنان میں حزب اللہ نامی گروپ شامل ہیں جو مشرقہ بستہ اور اسرائیل میں امریکی پالیسی کی وسیع پیمانے پر مخالفت کرتے ہیں